آج کس فیڈیو میں ہم ایک ایسا سرکٹ ڈیزائن کریں گے جس میں ہم وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ایک کپیسٹر کا استعمال کریں گے سپلائی کے دو نام ہیں ایک پرانسفار ملیس پاور سپلائی اور دوسرے اس کا نام ہے کپیسٹر دروپر یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو میں نے سرکٹ بنایا ہے یہ ٹو ٹوٹی ایسی انپور پر اپریٹر ہو رہا ہے اور اس کے آگے میں نے ایک 3.3 وولٹ کا Randy لگایا ہے اس سمپل سرکٹ ہے بلکل اس میں ایک ریزیسٹر اس کے بعد ایک کپیسٹر کپیسٹر کے ساتھ ایک میں نے اورزیسٹر لگایا ہوئے اس کے پیرلل میں اس کے بعد ہمیں ایک بریج ریکٹی فائر ہے پیلتر یونٹ ہے اس کے بعد ہمارے ایک لوڈ ہے اور لوڈ کے سیریز میں نے ایک ریزیسٹر لگایا ہے جو کرنٹ لیمیٹنگ ریزیسٹر ہے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا یہ پاور سپلائی ورک کرتا ہے اور اس کے کتنے بلوکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم آج فارمولا دیکھیں گے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے کرنٹ اور وولٹیج آٹپوٹ پاور سپلائی بنا سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں تو کپیسٹر ڈروپر کی ڈائیگرام ہے دیکھیں اس میں پانچ بلوکس ہیں پہلا بلوک ہمارا ایک ریزسٹر ہے دوسرا ہمارا بلوک ہے وہ ایک کپیسٹر ڈروپر ہے یعنی اس میں ہمیں کپیسٹر کے ذریعے وولٹیج کو ڈروپ کرواتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا یونٹ ہے ریج ریکٹیفائر ہے یعنی کہ جو یہاں سے وولٹیج سٹیپ ڈاؤن ہو کے ایسی وولٹیج آگئے ہیں یہ ریکٹیفائر اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اس ڈی سی میں کچھ ایسی کے ارزام موجود ہوتے ہیں جسے ہم ریپلز کہتے ہیں اس ریپلز کو ریموز کرنے کے لیے ہم نے ایک فیلٹر یونٹ لگایا ہے فیلٹر یونٹ کے طور پر ہم نے ایک کپیسٹر یہاں پہ لگایا ہے اس کے بعد جو ہمارا فائنل یونٹ ہے وہ ہمارا ہے کہ وولٹیج ریگولیٹر یہاں میں نے 7805 وولٹیج ریگولیٹر استعمال کیا ہے یعنی یہ جو سرکٹ ہے 220 انپٹ ایسی وولٹیج کو 5 وولٹیج میں کنورٹ کر رہا ہے تو یہ اس کی مین بلوک دائیگرام ہے کچھ فارمولاز لکھیں آپ کے سامنے ٹرانسور ملیس پاور سپلائی کے فارمولاز سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ نہ جائے کہ آپ کے انپٹ وولٹیج جن کو آپ نے سٹیپ ڈونٹ کرنا ہے وہ انپٹ وولٹیج کتنے ہیں یہاں میں نے لکھا کہ میرے پاس جو انپٹ وولٹیج جو میں نے سرکٹ بنایا ہے اس میں وی ایس جو ہیں سپلائی وولٹیج 220 وولٹس ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز آپ کو پتہ نہ جائے کہ آپ کی سپلائی وولٹیج اس کی فریکنسی کا ہے یہاں میرے پاس 50 ہرز اس کی فریکنسی ہے اس کے بعد آپ کو جو دو چیزیں اوٹ پٹ کے لیے وہ ریکوائر ہیں یعنی کہ آپ کے ریکوائر وولٹے ہی کتنے ہیں اس کے بعد آپ کی اوٹ پٹ کرنڈ کتنی ہے یہاں میں نے سیون وولٹ لکھا ہے کیونکہ ون پینٹ سکس وولٹ ہیں وہ ہمارے بریج ریکٹی فائر میں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور بکیا جو ایک ریگولیٹر لگایا ہے بکیا ووٹی اس میں ڈراؤپ ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں فائنل پر جو ہے وہ ملیں گے فائی ووٹس یہ میں نے فارمولاز لکھیں اس کے جنرل فارمولاز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی مرزی کی پاورسپلائی ڈیزائن کرنے کے لیے یعنی کہ آپ اپنی مرزی کے انپٹ وولٹ ہی ڈال لیں ون ٹین ہے ٹو 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 ٹی ہے فریکنسی آپ کی سکس ٹی ہرز ہے جتنی بھی ہے آپ یہاں پہ ڈال لیں اور اپنی مرزی کی پاورسپلائی ڈیزائن کریں سب سے پہلے دیکھیں آر فائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی رزیسٹنس چاہیے اس کے لیے میرا فارمولاز یہ ہے انپٹ وولٹیج مائنس ریکوائیڈ وولٹ یعنی کہ جو انپٹ وولٹی و ریکوائیڈ وولٹ کا ڈیفرنس ہے اس کو ہم ڈرائیڈ کریں گے آٹپوٹ کرنٹ پہ یعنی اگر 220 وولٹ انپٹ ہے میرے پاس اور اس کے بعد ریکوائیڈ وولٹی میرے پاس 7 وولٹ ہے 220 مائنس 7 وولٹ اس سے ڈیوائیڈ کریں گے آٹپوٹ کرنٹ پہ جو میری 30 ملی امپیر ہے جب یہ ہمارا اس کا انسر آ دے گا اس کی رزیسٹنس کی ویلی نکل آئے گی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی انپٹ وولٹیج ڈالیں اور آٹپوٹ وولٹیج اور کرنٹ جو ہے یہ انڈالے جو اس کا انسر آئے گا آپ اس کو اس نیکس فارمولا میں پٹ کریں یہ ہمارا ہے کپیسٹرنس فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ سی لکھا ہے میں نے پہلے اگلتی سے ایک سی لکھ دیا تھا سی کا فارمولا ہے ان کا کپیسٹر فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے 1 over 2 pi fc اس کی جو pi ہے یہاں پہ اس کی value 3.1416 ہے frequency جو بھی آپ کی frequency ہے 50 hertz اور 60 hertz ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے اور ایک سی ایک سی مطلب جو یہاں سے آپ نے resistance کی value نکالی ہے جو بھی یہاں سے value آئی ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے xc کی جگہ پہ اس کے بعد آپ کو تیسر سٹیپ جو ہے یہ آپ impedance فائنڈ کریں گے پورے circuit کی z impedance کو شو کرتا ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ r² پلس xc² جو r ہے یہ ہمارا ہے جسنا میں نے ڈائیگرام میں دکھایا تھا آپ کو یہ جو میں نے resistor لگا نا یہ یہ اس کی value لکھی ہوئی ہے r is series resistor یہ series resistor لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو استعمال نہیں کریں گے تو capacitor جو ہے پہلے discharge ہوگا آپ جب اسے سپلائی سے لگائیں گے تو یہ فوراں اتنا زیادہ current لے گا کہ اس سے capacitor damage بھی ہو سکتا ہے جو آپ resistor ڈائیوڈ ہیں 805 regulator ہے یہ بھی اس سے damage ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم نے limit کرنے کے لیے اس کے series میں ایک resistor لگایا ہے اس کی value normally 300 ہم کے درمیان کہیں بھی رکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ میں نے بھول گیا تھا بتانا کہ یہ ایک parallel resistor ہے یہ اس لیے لگایا گیا کہ capacitor جب آپ circuit سے نکال دیتے ہیں سپلائی یہاں سے یعنی کہ switch off کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ capacitor چارج ہوگا اور یہ اس میں اتنے high voltage ہوتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کا ہاتھ لگ دے تو آپ کی انجر ہو سکتے ہیں یا اس سے death پی ہو سکتے ہیں آپ کی high voltage ہوتے ہیں آپ اس circuit کو بناتے ہوئے بڑا careful رہیے گا parallel resistor کا کام کیا ہوتا کہ جب یہاں سے آپ input voltage ہٹا دیتے ہیں تو یہ اس کو ایک discharge path from کرتا ہے یعنی کہ capacitor خود بخود discharge ہوتا ہے اس resistor کی وجہ سے نارمال اس کی value one mega home کے قریب رکھی جاتی ہے اگر اس کی value کم رکھیں گے تو ہمارا یہ circuit صحیح طرح وقت نہیں آگے کرے گا یہ resistance جو series resistance آپ نے لگانی ہے اس کی value دالنی ہے آپ نے نیچے 450 home کا resistor تھا میرے پاس پھر xc کی value جو آپ نے یہاں سے نکال لی ہے یہاں پہ ڈالی تھی value وہی والی value آپ نے یہاں پہ لگانی ہے same r کی value آپ یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ لکھ دیں لکھتا ہوں r is equal to xc یعنی اس case میں جو یہ resistance فائنڈ کریں گے وہ جہاں جہاں xc ہے وہاں پہ آپ کو یہی value لگانی پڑے گی تو آپ یہاں r's کے جو series resistor series resistor ہے rs اس کی value اس کے بعد آپ جو xc ہے یعنی کہ resistor کی value فائنڈ کی ہے یہ والی value جو جتنی بھی آئی ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے اس کا square لے کے اس کا under rule لے رہیں گے جو answer آئے گا یہ آپ کی نکالی circuit کی پوری impedance اس کے بعد آپ کا آجائے گا current یعنی کہ آپ کا جو circuit design آپ نے کیا ہے اوپر جو calculation آپ نے کیا ہے اس کے بعد آپ کتنی output current سے لے سکتے ہیں تو input voltage minus required voltage جس طرح آپ نے پہلے شروع پہ کیا تھا input voltage جتنے بھی آپ کا 220 volt یا 110 volts ہیں اور آپ کو required voltage کتنے آپ کو کتنے vote output پہ چاہیے ہیں اس کا جو difference آئے گا اس کو z سے divide کر دیں یہ وہی فارمولہ ہے صرف r کی چکر پہ وہاں ہم نے z لگا دیا ہے اس کے آپ کو یہ دیکھ سکیں گے آپ جو ہمارا circuit design ہویا ہے یہ کتنے mili ampere تا current برداج کر سکتا ہے normally یہ circuit جو ہے زیادہ high ampere کے لیے use نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں losses بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اس کو کم جو روٹ پہ چلنے والی appliances آپ انہیں اس circuit سے operate کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک time ہے time equal to t equal to rc میں نے لکھا ہے rc مطلب یہ time constant ہے یہ t یہ کہ جو یہ اپنے resistor لگایا ہے parallel میں capacitor کو discharge ہونے میں کتنا time لگے گا یعنی کہ جب circuit سے اپنے supply اتار دی اس کے بعد یہ capacitor کتنا time لے گا totally discharge ہونے میں تو t equal to rc تو یہ یہ جو formula یہ valid ہے 63% capacitor کے discharge ہونے تک یعنی یہ capacitor جتنے بھی microfarad کا یہ capacitor ہے وہ 63% discharge ہوگا اتنے time میں r جو ہے parallel میں جو resistor لگایے یہ ہے r parallel resistor rp یہ جو resistor لگایے r parallel rp اس کی value جو normally 1 mega ہم رکھی جاتی میں نے آپ کو بتایا وہ multiple ہے جو آپ کی capacitance کی value یہاں سے نکلے گی جو آپ کی capacitance کی value یہاں سے نکلی ہوگی وہ آپ لگائیں گے یہاں پہ لگا کے c کی جگہ پہ یہ میں نے صرف ایسی لکھا تھا کہ جو اس میں r جو ہے نا اسے ہم xc کہہ رہے ہیں xc کی جہاں جہاں xc ہم وہاں پہ r کی value put کر رہے ہیں جو یہاں سے منہ نکال لی تھی یہ confusion ہوئیے گا یہ rs ہیں یہ rp ہے اور r یہ ہے یہ تین type کے resistor ہم لگائیں جو r ہے یہ total کتنا ہماری resistance پر انسٹ کر گی یعنی کتنے وٹ ہم نے drop کروانے یہ اس کے لیے جو دوسری resistor ہے rs series میں جو capacitor کو شروع پر بلد کرن جو گزرتا ہے اس کو remove کرنے کے لیے اس کے بعد جو r پہلے capacitor کو discharge ہونے کے لیے جو resistor لگائے رہتا ہے تو یہ 63% discharge جو فائنڈ کرنے کا یہ فامولہ یہ ہے اس کے بعد اب جاتے ہیں کہ total فائنڈ کریں کہ کتنے time میں یہ ہمارا capacitor total discharge ہوتے گا تو اس کے لیے آپ کو جو t کی جو value جہاں سے آئے گی اس کو 5 سے multiply کرنا ہے تو آپ کو time نکل آئے گا seconds میں کتنا time آپ کو لگے گا ویسٹر کو full discharge ہوتے ہوئے اس سے next ہم دیکھتے ہیں کہ example جس سے آپ کو یہ ساری کالکشن اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گی یہ دیکھیں example اس طرح سے کہ supply voltage 220 volts ہے اور frequency 50 hertz ہے require voltage آپ کو 5 volts ہے اور جو output current آپ کو capacitor کے across اپنے لگائی ہے discharging کے لیے اس کی value 1 mega ہم ہے یہ باز یہ ہے میں رکھیں mega کی value جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 raise power 6 اچھ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ formula جو سب سے پہلا formula تھا ہمارا formula sheet میں دیکھیں r equal to v in minus v required over i out دیکھیں v in ہمارے 220 volts ہیں v required ہمیں وہ 5 volts ہیں اس کو divide کرتے ہیں ہمیں output current کتنا چاہیے یہ mili ampere میں جب اسے آپ convert کریں گے ampere میں تو وہ اس کی value آئے گی 0.02 ampere آپ ہی طرح ampere میں value divide کریں گے اسے ہماری جو آئی ہے value 10705 یعنی اتنے ohm ہمارے پاس resistance آگئی ہے اس resistance کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ resistance آگئی ہے r اسے ہم xc کی جگہ put کریں گے یہاں پہ resistance put کریں گے xc کی جگہ پہ یہی اس کی value ہوگی اوپر والے r کی تو اب یہ ہمارے پاس آئی ہے 10705 اس کو ہم c کی value put کرتے ہیں c equal to ہمارے پاس 2 pi fc یہاں پہ 2 as it is آئے گا pi کی value 3.1416 ہے frequency آپ کی جو ہے circuit میں وہ ابھی ہے 50 hertz اور جو xc ہے وہ جو اوپر سے ہم نے calculate کی ہے یہ بھالا یہ xc کی value ہم پہ لگیں گے یہ دیکھیں same میں نے لکھا ہے 2 multiplied 3.1416 multiplied by 50 multiplied by 10 750 یہ جو کپیسٹر کی value نکلی ہے وہ ہے 0.296 micro farad یعنی اتنا capacitor آپ لگائیں گے تو آپ کی جو requirement یہ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد impedance find کریں کہ جو ہم نے calculation کیا یا صحیح بھی نہیں اس کو prove کرنے کے لیے same وہی formula r series scale plus xc یعنی کہ series resistance جو لگائی تھے ہم نے یہ value یہ اس کی value کے بعد series resistance جو یہ ہے اس کی value 280 ہوں ہمیں تو 280 یہ ہوں کا scale plus 10 750 جو یہ value نکلی ہے resistors کی xc اس کا square اس کے بعد ہمارے جو answer بیٹھتا ہے وہ بنتا ہے جو impedance آتی ہے وہ 10 757 ohum is کی current find کریں گے جو یہ impedance ہیتنی impedance ہے اسے ہم کتنا current output پہ لے سکتے ہیں i is equal to v in minus v required over xc یا r یعنی کہ یہ والی جو values کو نیچے divide کریں گے اس سے ہمارا 19.99 million answer آتا ہے یعنی کہ تقریباً 20 million pair جو ہماری requirement تھی اس کے مطابق ہمارا circuit design ہوگا ہے یعنی کہ یہ جو capacitor لگائیں گے آپ اور اس کے cross 1 mega ہم کا parallel resistor اور اس کے series میں 280 ہم کا resistor لگائیں گے تو 296 مائکرو کے value ہوتی ہے 10 raised power minus 6 یعنی کہ یہ capacitor multiply micro کی جگہ 10 raised power minus 6 اس کا answer ہے 2.296 second یعنی 0.27 second 0.27 63% discharges is t value is 5 1.48 second for full discharge یعنی capacitor full discharge 1.48 second 1.8 second total discharge ہو جائے گا calculation کو use کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کی power supply ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ نے کچھ